بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اپنے چینل پہ سب کو خوش حمدید کہتی ہوں اور دعا ہے کہ اللہ میاب سب کو خوش رکھے ہستا مسکراتا رکھے تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں چوکلٹ سیڈپ جو کہ بزار میں تو بہت مہنگا ملتا ہے اور آج ہم اس کو گھر میں بنایں گے بہت کم کیزوں کے ساتھ اور آسان طریقے سے تو اس کے لئے ہمیں سب سے پہلے چاہیے ہوگا کوکو پورڈر وہ ہم نے لینا ہے پانچ ٹیبل سپون ایک ٹیبل سپون ڈالیں گے کان فلور ون ٹیبل سپون ڈالیں گے ملک پورڈر ایک کپ ڈالیں گے دھو اس کو ہم پہلے تھوڑا سا میں لائے لیتے ہیں مکس کر لیتے ہیں باقی بعد میں شامل کریں گے اب ہم اس کو ڈالیں گے ایک پین اور اس کو پکانا شروع کرتے ہیں اور آنچ کو آپ نے بہت سلو رکھنا ہے تیز آنچ پہ ہمارا کوکو پورڈر جل جائے گا اور ساتھ ہم ڈالیں گے چینی جتنا لیا ہے ہم نے کوکو پورڈر اتنی ہم ڈالیں گے چینی پانچ چمچ اور ون ٹیبل سپون ڈالیں گے گھی گھی یا مکھن کوئی چیز بھی استعمال کرنے چمچ کا مسلسل چلاتے ہوئے ہم اس کو گھڑا کریں گے اور اس کو ہم نے اتنا گھڑا کرنا ہے جس طرح ہم کسٹڈ رکھتے ہیں اتنا ہی گھڑا ہم نے اس کو بنانا ہے اور ایک دفعہ اس کو بنا کر رکھ لیں یہ آگے ہمیں بہت سی رسپیز میں کام آئے گی چوکلٹ ساس بہت جگہ پہ استعمال ہوتی ہے بہت ساری رسپیز میں تو ایک دفعہ بنا لیں تو آگے ہمیں بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی اگر آپ کو ہماری یہ رسپیز پسند آ رہی ہیں تو اس کو لائک اور شیئر کر لیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اور جنہوں نے کہا پہلے سے کر رکھا ہے بہت شکریہ مہربانی ساس ہماری تیار ہوگی اس کو ہم نے اتنا ہی گھڑا رکھنا ہے تھنڈا ہونے کے بعد یہ اور زیادہ تھک ہو جائے گی اب ہم اس کو اتار لیتے ہیں اس کو ہم نے روم پنک ٹمپریچر پر تھنڈا کر لیا ہے اب ایک برطن میں ڈال کے ہم اس کو فیل میں رکھ دیں گے دیکھیں کتنا اچھا اس کی ٹیکسر بن گیا لیجے جی ساس ہماری ریڈی ہو گئی ہے بہت ہی سمپل اور آسان طریقے سے بنائی ہے آپ اس کو بنا کر رکھ لیں کیونکہ یہ گھر میں بہت ضرورت ہوتی ہے اس ساس کو ہم بچوں کو سلائسز پر بھی لگا کے دے سکتے ہیں پراتھے پر بھی اور بھی بہت سی جگہ پر ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو ہماری یہ سمپل اور آسان سی رسپی پسند آئی ہوگی اپنا بہت سا خیر رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا پھر ملتے ہیں کسی اور آسان سی رسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ